نمسکار دوستو میں ہوں پرسن نمشر اور سواغت ہے آپ کا داہندو کے دینک ہندیان واد میں تو دوستو آج تاریخ ہے سترہ مارچ دو ہزار سترہ تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ایک چھوٹی سکور پہلے تو یہاں پر ہے کہ پریکر گورنمنٹ سیلز ترسٹ ووٹ یعنی کہ جو پریکر کی سرکار ہے تو اسے وشواس مت حاصل ہو گیا ہے تو یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ پریکر کے پکش میں یہاں پر بائیس ووٹ پڑے ہیں یعنی کہ کل چالیس سیٹیں ہیں تو وہاں پر اگر بائیس ووٹ پڑ گئے تو وہاں پر ان کی سرکار بننا تیہ ہو جاتا ہے اور دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر آپ کو اگر ایسا لگ رہا ہو کہ کئی بار سرکار بنانے کے لیے آدھے سے زیادہ لوگ کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسا بھی نہیں ہے اگر صدن میں جب وشواس مت حاصل کیا جانا ہے اگر وہاں پر کئی سارے لوگ اپستیت نہیں ہوتے ہیں تو جتنے لوگ اپستیت ہوتے ہیں اسی میں سے بہومت نکال کر کے کئی بار بہومت کو نردھارت کیا جاتا ہے حالانکہ جب سرکار بننی ہوتی ہے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ویکتی وہاں پر اپستیت نہ ہو ہر ویکتی وہاں پر آتا ہے کیونکہ ہر ویکتی کی وہاں پر ضرورت ہوتی ہے لیکن کئی بار ایک سار ایسا ہوتا ہے کہ جب سرکار کئی بار لوگ کی گرنے والی ہوتی ہے تو وہاں پر کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ سانٹھ گانٹ کر کے کئی سارے لوگ آتے ہی نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کی سنخیہ کام ہو جانے کی وجہ سے سدن میں سنخیہ کام ہو جانے کی وجہ سے وشواس مت حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے ٹھیک تو خیر وہ ساتھ پوالٹی کی باتیں تھیں آپ لکشم کانت میں اچھے سے پڑھ لیجئے گا تو مہتپونڈ خبریں شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ health is pending to be 2.5% of GDP یعنی کہ جو سواستھ پر سارجنک خرچ ہے تو وہ بڑھ کر کے GDP کا 2.5% ہو جائے گا تو دوستو یہ بہت ہی زیادہ ہو جائے گا یعنی کہ اتنا تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کبھی سرکار کر پائے گی کیونکہ ایسا مانا جاتا تھا کہ بھارت جیسے دیش میں جہاں پر سواست شیطر کو health sector کو بہت زیادہ ترجی نہیں دی جاتی ہے تو وہاں پر کبھی بھی 2.5% کی اس کو spending نہیں دی جائے گی یعنی کہ GDP کا 2.5% کا خرچہ ہے وہ کبھی بھی سواست شیطرک پہ نہیں دیا جائے گا ایسا لوگوں کا ماننا تھا اب ایسا ہے کہ باقی جو کئی سارے دیش ہیں جو بہت ہی انت دیش ہیں تو وہاں پر تو مال لیجے 5 پرچت 6 پرچت بھی چلا جاتا ہے تو ہم ان سے تو تلنا نہیں کر سکتے ہیں اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی آرثی کا ویوستہ بہت اچھی ہے اور ان کے ہاں آبادی بہت کم ہے تو ہمارے یہاں سب سے بڑی سمسیہ آبادی کی کیونکہ آبادی اتنی زیادہ ہے کہ اگر ہم جی ڈی پی اپنی کتنی بڑھا لے کتنا بھی گرو کر لیں وکاس کر لیں اس آبادی کو وہ ساری سویدھائیں اپلبد کرا پانا سمبھو نہیں ہیں جو کی یوروپ میں کچھ دیش جائشے کی بلجیم ہے نیدر لینڈ ہے یہ سارے دیش اپلبد کراتے ہیں ٹھیک تو وہاں تک تو پہنچنا ہمارے لیے سمبھو نہیں ہو پائے گا لیکن پھر بھی اگر ہم اپنی جی ڈی پی کا ڈھائی پرسنٹ تک بھی لا لیتے ہیں تو کم سے کم جو مول بھو سواستے سویدھائیں ہیں تو ہم اپنے لوگوں کو دے سکیں گے ٹھیک تو ہے کیا کی جو نیشنل ہیلس پولیسی یعنی کی راشتری سواست نیتی ہے دوہزار سترہ کی تو وہاں پر اس بات کا وعدہ کیا گیا ہے کہ جو پبلک ہیلس پینڈنگ ہے یعنی کی جن سواستے خرچ ہے وہ جی ڈی پی کا دو پرشیت بڑھایا جائے گا لیکن ایک ٹائم باؤنڈ مینر میں ارثات کی اس میں ایک سمیبت طریقے سے اس کو بڑھایا جائے گا اچانک سے یہ نہیں بڑھے گا یہ دھیرے دھیرے کر کے اس کو ڈھائی پرچنٹ تک پہنچایا جائے گا اور اس میں جو مہتپونٹ بات لکھی ہوئی ہے کی گیرنٹیز ہیلتھ کیئر سروسز ٹو آل انڈین سیڈیجن پرٹیکولرلی دا انڈر پریویلیجڈ یعنی کی وہ سبھی لوگ جو انڈر پریویلیجڈ ہیں جو ونچت ہیں جن کے پاس کسی پرکار کی وشیشہ دکار نہیں ہے یا کی ان کے پاس اپنے سواستے کو صحیح بنائے رکھنے کے لیے پرائیویٹ اسپتالوں میں جا کر کے سواستہ دھائیں لینے کا کوئی ویوستہ یا جگاڑ نہیں ہے جو کہ بہت گریب ہیں تو ان سبھی لوگوں کے لیے سواستے سویدھاؤں کی گارنٹی دے گی راشتری سواستے نیتی دو ہزار سترہ تو یہاں پر ایک جو مہتپونڈ شبد لکھا گیا ہے کہ جو یہ نیتی ہے تو پہلے سکھ کیئر کی تھی اب وہ ویلنیس کی ہو جائے گی یعنی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کی وہاں پہ دوہ کی جائے گی علاج کیا جائے گا اتیاد کیا جائے گا اس کے لیے پورا سرکار خرچ کرتی تھی یعنی کہ سرکار صرف اسپتالوں تک سیمت تھی زیادہ تر علاقوں میں یعنی کہ جب کوئی بیمار ہو گیا تو اس کا علاج کیا جائے گا لیکن اب وہ سکھ کیئر سے ویلنیس کی طرف جائے گی یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ بیماریاں ایک تو پھیلے نا لوگوں کو اس پرکار کی ٹیکا اور بانکی ساری چیزیں پہلے اپلبد کرا دی جائیں تاکہ وہ بیماریوں کے پرکوپ میں نہ آئیں اور اس کے علاوہ ان کو وہ سبھی چیزیں اپلبد کرائی جائیں جیسے کی آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سارے ایسے بہت پدارت اتیادی ہوتے ہیں جو کہ اگر دیے جائیں گروتی مہیلاؤں اتیادی کو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو جو اکثر مرتیوں میں ہو جاتی ہیں گروتی مہیلاؤں کی چھوٹے بچوں کی تو ان سبھی چیزوں سے نپٹا جا سکے تو وہ ساری چیزوں پہ بھی سپنڈنگ کی جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو آنکڑے کی بات ہے کہ آنکڑے کو کم کر کے کتنا لانے کی کوشش میں ہے سرکار تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پانچ واش تک کے بچوں کی جو مورٹیلٹی ریٹ ہے یعنی کہ مرتیدر ہے تو اسے دو ہزار پچیز تک گھٹا کر کے ہم تئیس پہ لا دیں گے ٹھیک اور اس کے علاوہ جو ماترت مرتیدر ہے تو اسے ہم دو ہزار بیس تک کم کر کے سو تک لا دیں گے اور اس کے علاوہ جو نوجاد مرتیدر ہے انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے تو دو ہزار انیس تک اسے گھٹا کر کے ہم اٹھائیس تک لا دیں گے یعنی کہ جو ابھی یہ ساری ریٹس ہیں تو ایک بار آپ دیکھ لیجے گا مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سے کتنی ہیں پر ابھی اگر آپ جا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو انٹرنیٹ میں ہو سکتا ہے کہ جو بھارت دو ہزار سترہ آئی ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی ٹھیک تو وہاں پہ آپ کیا تھا جو شروع میں پاس ہوا تھا وہ تھا ایک سنویدھان سنشوڈھن وہ خود میں کوئی کانون نہیں تھا آپ کو بتاؤں کہ وہ الگ سے کوئی کانون نہیں تھا کہ جس میں سب کچھ پہلے ہی بتا دیا گیا ہو ٹھیک وہ ایک سنویدھان سنشوڈھن تھا تاکہ سنویدھان میں ایسے سنشوڈھن ہو جائیں کہ اگر اس کے بعد کوئی کانون بنے تو وہ سنویدھان کے آڑے نہ آئیں کیونکہ اگر بعد میں بننے والے سنویدھان کے آڑے آ جاتے ہیں جو سنویدھان میں پہلے سے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اس سے ان کو ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ میں چنواتی دی جا سکتی ہے ٹھیک تو ایسی اس تی میں کیا ہے کہ جی سنویدھان میں سنشوڈھن کر لیا جائے تو سب سے پہلا کام آپ کا کیا ہے کہ جب جی سنشوڈھن ہوا تو کون کون سے انوچھے دو میں کون کون سے پریورتن ہوئے ہیں یہ سب سے مہت پون سوال ہو سکتا ہے کس انوچھے دو میں پریورتن ہوئے اور جب ان انوچھے دو میں پریورتن ہو گئے تو اس حساب سے جب جی سنشوڈھان بنائے جائیں تو وہ سنویدھان کے ان انوچھے دو کو لنگن اب نہیں کر تو یہاں پہ آپ کے لئے جان بہت آوش ہے جو جی سٹ کاؤنسل ہے تو اس کی میٹنگ لگاتار ہوتی رہی ہیں اور اکثر اس کی پرانی کچھ میٹنگ تھی جو اسفل بھی رہی ہیں یعنی کہ وہاں پہ کوئی سہمتی نہیں بن پائی ہے لیکن میٹنگ کی سفلتہ سفلتہ سے کوئی بہت لینا دینا نہیں ہے کیونکہ جو سب سے بڑی سفلتہ میٹنگ کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں سارے لوگوں کا ایک ساتھ سہمت ہونا جروری ہوتا ہے بھلے چار بار سہمت ہو جائیں لیکن اگر پانچ بار بات چیت لمبے دور سے سہمت ہو جاتے ہیں تو یہ پھر آخر میں سفلتہ ہی مانی جاتی ہے تو یہ ایک پرکار کی سفلتہ ہے کہ لمبے دور کے بنتے تقریبا اپریل آجائے گا تو جب اتنا وقت ہو ہی جائے گا تو اس لئے یہ کہا گیا کہ اس کو ڈیلے کر دیا جائے تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ جلائی جوڑا جوڑا جانا تھا جو کاربونیٹڈ سوڈا جیسے پیپسی کولا سوڈا اتیادی ہوتے ہیں ان پہ اور جو مہنگی کار ہوتی ہیں تو ان پہ سس کتنا لگا جائے تو پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ جیسٹی میں درے تیہ کر دی گئے ہیں کہ ایک تو جیرو پرسنٹ ہے اینی اس پہ کوئی جیسٹی نہیں لگ پرسنٹ 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 اٹھار لیکن ایسا نہیں ہے ٹھیک یہ جو 28 پرسنٹ کا در ہے تو یہ سامان وستو کے لیے ادھکتم ہوگا لیکن وشیش وستو کے لیے ادھکتم نہیں ہوگا یعنی کہ اگر کوئی وشیش وستو ہے تو پہلے 28 پرسنٹ کا جیسٹی لگایا جائے گا اور پھر اس کے بتاؤں کی جو سگریٹ ہے اس میں کتنا پڑے گا سگریٹ میں پہلے سہی 65% tax لگ رہا ہے یعنی کہ آپ مہنگی سگریٹ پیتے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے 65% سے لے کر 70% تک کا extra tax لگایا جاتا ہے یعنی کہ جو بانکی چیزوں میں 10% 12% کا tax لگتا ہے تو وہ cigarette میں کتنا لگتا ہے 70% tax اسی لیے جو cigarette 12-14 روپے میں ملتی ہے تو دراصل پہ اگر اس کو سامان tax لگایا جاتا جتنا کی عام پدارتھوں میں لگایا جاتا ہے جیسے بسکٹ میں کھانے پینے چیزوں میں اگر اتنا tax اس میں لگایا جاتا تو وہ 4-5 روپے سے زیادہ کی نہیں پڑھنے والی تھی لیکن 70% جب آپ tax لگا دیں گے تو اس کیمت تو بڑھی جائے گی تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جو enabling laws for the states and the union territories were also approved یعنی کی راجیوں اور سنگل ساشت چھتروں کے لیے بھی جو قانون بنائے جائیں گے تو اس کے سمبند میں یہاں پر سہمتی پرابط کر لی گئی ہے تو اس پرکار سے ایک نیا tax regime ہے نیا پرکار کی tax شاشن ویوستہ ہے تو وہ چالو ہو پائے گی تو یہاں پر ایک چیز اور لکھے ہوئی ہے کہ بینڈی بینڈی پر tax نہیں لگا سکتے کیونکہ کچھ لوگا کہنا تھا بینڈی پر 80% tax لگانا چاہیے تو سرکار اس سے سہمت نہیں تھی تو اب یہ کہا گیا ہے بینڈے پر tax نہیں لگے گا اور یہ کہا گیا ہے جو تمباکو سمبند تنیت پاتھ ہیں تو ان میں جو ورطمان دروں سے بہت زیادہ دریں بڑھا کر tax لگانے کی بات کہ گئی ہے تو اس کے لئے پر آو دھانو کو رکھا جائے گا یعنی کچھ لوگوں نے سجھایا تھا کہ 28% سے tax زیادہ نہیں لگنا چاہیے کیونکہ جیسٹی جیسٹی ایسا نہیں ہوگا اس پر جو مہات پون تھے جن کو پہلے پاس کیا گیا تھا جس پہ سہمتی بنی تھی پاس نہیں کیا گیا تھا جو سہمتی بنائی گے سہمتی صدن کرے گا تو جو اس میں قانون تھا تو ایک سہمتی جیسٹی یعنی کی کنڈرے جیسٹی دوسرا انٹیگری جیسٹی یعنی جیسٹی اور تیسرا کمپنسیشن to be paid to the state for loss of revenue یعنی راجیوں کو جو راجہ سگھاٹا ہوگا تو اس کے لئے ان کو معافضہ دینا تھا ان سے سماندھے تین باتوں پہ پہلے ہی سہمتی بن چکی تھی اور جب سہمتی بن گئی تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سماندھی تھے جو ابھی کل ہوئے میٹنگ میں تو ان سبھی قانون مطلب مساہدوں کو پارلیمنٹ سے پاس کرانا پڑے گا تو پہلے کیا ہوگا تو پہلے سہمتی دے گی سہمتی دے گی تو پھر سدن میں جائے گا پھر پاس ہوگا پاس ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا پاس بھیجا جائے گا اور جہاں پہ سوچت ہو کر اس کو لاغو کر دیا جائے گا دوست دیکھ رہے ہیں کہ تیرہ منٹ ہو گئے ہیں پہلے کی دو خبروں میں اس لئے کیونکہ دونوں بڑی مہت پون خبر ہیں ٹھیک تو پرلیمز میں اور مینز میں دونوں میں ان کے آنے کی سمبھاونا ہیں بہت زیادہ ہیں ٹھیک تو یہ بات آپ بلکل دھیان رکھئے خاص کر جو راشتری سواست نیتی 2017 ہے تو اس کے آنے کی بہور شاید اب اڑچہ نہ سکتی ہے اور ایسا کہا گیا تھا کہ اس پر بات چیت ہے اس کو سسپنڈ کر دیا جائے گا یعنی کہ نیلمبت کر دیا جائے گا بات چیت نہیں ہوگی ابھی کچھ دن تو ابھی کیا تھا کہ آپ کو پتا ہوا کہ ورڈ بینگ کی سی او آئی تھ اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ بات چیت کر کے اس ماملے کو سلجھا لیجی کیونکہ پانی کا مددہ ساری دنیا کے لئے بہت گہر رہا ہے تو بھارت بھی اس ماملے کو سمجھتا ہے تو جو سند ندی پر بات چیت ہونی ہے تو اس کے لیے جو کمیشنر ہیں اس کے آی ایوکت ہیں تو وہ لاہور جا سکتے ہیں اس ہفتے اور جا کیا سکتے ہیں جائیں گے تو اکتما تیہ ہو چکا ہے تو لاہور جائیں گے جو جمہو کشمیر میں ہائیڈرو پروجیکٹ لگے ہیں تو ایک تو آپ کو پتہ ہے کشن گنگا پروجیکٹ ہے اور دوسرا رات لے پروجیکٹ ہے تو اس میں پاکستان نے اپتی درش کی ہے تو اس میں کچھ تو اس کے بعد پھر سے کیا ہوتا ہے کہ اس کارپالی کا دیش کے خلاف بین لگایا جائے یا کچھ اس پر کاروہی کی جائے ٹھیک تو کوٹ نے کیا کیا ہے کہ اس کو سنا اور اس کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ یہ جو ٹریول بین ہے تو 6 مسلم دیش کے لوگوں ہے تو کیا ہے کچھ راجیوں میں اس پہ لگا دیا گیا ہے بین ٹھیک تو یعنی کہ اب ان راجیوں میں تو لوگ آ سکیں گے اور باقی جو راج ہیں تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ آگے لگا دیا جائے اور ہے کی ڈونال ٹرم کا اس بار یہ کہنا ہے کہ جو غلط طریقے سے نیرنے دی جا رہے ہیں نیائلیوں کے دوارہ تو ہم اس سے لڑنے کے لیے سپریم کورٹ تک جائیں گے اور describing it is unprecedented judicial overreach تو آپ کو پتا ہوگا جو judicial overreach ہے جو اتی نیائی خستق شیپ ہے اسے کہتے ہیں judicial overreach ٹھیک تو یہ ہے کہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اتنی زیادہ judicial overreach اتنی زیادہ نیائی خستق شیپ کی گئی ہو کسی بھی راشت پتی کے کارک میں تو کہنا تھا کہ یہ تو ایک طریقے سے خود کوٹ ہے جو کی امریکہ کی اس پرانی پرمپرہ کو توڑ رہے ہیں جس میں کی راشت پتی کبھی بھی اس طریقے سے نیائک سکریتہ کا شکار نہیں ہونا پڑا تھا ٹھیک تو یہاں پر دوستو ایک خبر ہے کہ میں ریجیکٹ سکار لینڈ سکار فور انڈیپنڈنس یعنی کی تھرسہ میں نے سکار لینڈ کی جو ستن تس سمبندی ماتھی اس کو انکار کر دیا ہے اب آپ کو بتا دوں کہ معاملہ یہ ہوا تھا جب بریکزٹ ہوا تھا تو سکار لینڈ کا علاقہ ہے تو وہاں پہ دراصل پہ EU کے ساتھ رہنے کے لیے vote پڑے تھے لیکن چونکہ جو بہت سنکھیا کابادی ہے وہ انگلیش لوگوں کی ہے انگلینڈ کے لوگوں کی ہے اور وہاں کے لوگوں نے بریکزٹ کے لیے vote کیا تھا تو اس وجہ سے یہ تھا کہ سکار لینڈ میں رہنا چاہتے ہیں اور انگلینڈ بریکزٹ کے باہر ہونا چاہتا ہے تو بہتر ہوگا کہ انگلینڈ ہم سے الگ ہو جہا انگلینڈ سے الگ ہو جاتے ہیں تاک ہم الگ سے EU سے اپنے سمبند بنا سکے تو آپ کو پتا ہوگا کہ دو سال پہلے ویسے یہاں پہ ریفرنڈم ہوا تھا تو وہاں پہ پہ ماغ اٹھ تھی کہ پہ ریفرنڈم ہونا چاہیے تاکہ یہ اس پسٹ ہو سکے کہ اسکوٹ لینڈ کی لوگ EU میں رہنا چاہتے ہیں تو اگر EU میں رہنا چاہتے ہیں تو UK سے الگ ہو جائیں گے اور EU کے ساتھ ایک الگ دیش کے طور پہ سمبند بنائیں گے تو اب ہے کیا کی اس کی ماں کی تھی تو اگلی خوار ہے کہ چین کے اوپر حملہ کرنے میں سکشم ہے تو یہاں پر تائیوان نے پہلی بار پورے اتحاس پہلی بار ایسا ایک گھوشنہ کی ہے کہ اگر آوش شکتہ پڑی تو چین کے اوپر مسائل حملے کرنے میں بھی سکشم ہے اور انہوں نے اپنی جو ایک دیفنس ریپورٹ تھی تو اس کو جاہر کیا ہے اور وہاں پر ایسا لکھا ہوا پایا گیا ہے تو بات یہ ہے کہ چین پہلے سے ہی یہاں پر اپنا دعوی پرستط کرتا رہا ہے یعنی کہ تائیوان بھی جو ہے تو وہ چین پر اپنی طرف سے کچھ دباؤ بنانے کے لئے اور اس بات کی مطلب کی اس بات کو پختہ کرنے کے لئے کہ چین کہیں اس پہ جبرجستی کبجہ نہ کر لے وہ اپنی جو سیکیورٹی کی سمبند چیزیں ہیں ان کو مجبوط کرتا رہتا ہے تاکہ آوشکتہ پڑھنے پر چین کے خلاف بھی کھڑا ہوا جا سکے دوستو یہاں لکھا ہوا ہے کہ ڈیڈچ ووٹر ریجیکٹ فار رائٹ یعنی کہ جو ڈیڈچ ووٹر تھے تو انہوں نے اتی دکھن پنتھی لوگوں کو اسوکار کر دیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ڈیڈچ کون کہلاتے ہیں جو نیدر لینڈ کی ہوتے ہیں ان کو ڈیچ بولتے ہیں نیدر لینڈ بھی بولتے ہیں ٹھیک راج دانی ہے ایم سٹر ڈیو ٹھیک تو وہاں پر چناؤ ہوئے تھے چناؤ میں جو ایک پارٹی کھڑی تھی پارٹی کا نام پرویش نہیں لینے دیں گے تو صرف اسلام کہ نہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ نیدر لینڈ کو جیسے برگزٹ ہوا ہے ویسے ایو سے باہر نکال لیں گے تو ان ساری چیزوں کو مددوں کو لے کر کچھ لوگوں کا ایسا ماننا تھا کہ ایسا پہلی ہے تو کہیں ایسا وی وی ڈی بولتے ہیں جو کی سینٹر رائٹ ہے مطلت کی وہ ایک مدھیورتی ویچار دھارہ کی پارٹی ہے تھوڑا سو اس میں بھی دکشن پانتھی رکھ ہے پر وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دم انٹی اسلام ہے لیکن جو یہ پوری طریقے سینٹی اسلام پارٹی تھی تو یہ پی وی وی کے جیتنے کی سمبھاو نہ زیادہ ہے لیکن پی وی وی کو زیادہ سیٹے اسے ساب سے نہیں ملی 20 سیٹے ملی ہیں اور جو وی وی ڈی ہے اس کو 33 سیٹے ملی ہیں تو جاہر طور پر جو وی وی ڈی ہے تو ایک گٹ بندن کی سرکار وہاں پر بنا سکے گا لیکن ایک مہت پور چیز آپ دیکھ کہ آپ پر دیکھ رہے ہیں کہ پی وی بھلے کم سیٹ پائی لیکن اس میں پانس سیٹ کا اجافہ ہوا ہے ڈوٹل ڈی ڈی سو سیٹ ہی ہی سیٹ تھوڑا کم ہوئی ہیں اس کے لاب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ایک پارٹی ہے اس کا نام ہے christian democratic appeal حالہ کہ یہ چیز کے پرتی دھارم ایک روپ سے ایک سرکشہ وادیتہ کا جو بھاو پنپ رہا ہے جو کافی مہت پون ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ایک leftist party ہے تو 29 سیٹ وں پہلے کے پیکشہ تو مجبوط ہوئے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دیکھشن پنت کی پوری طریقے سے ہار ہوئی ہے یہ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھشن پنت جو پہلے بہت ہی کمجور تھا وہ اب تھوڑا سا زیادہ مجبوط ہو گیا ہے تو آپ کو مانا جا رہا ہے کہ جن پہلے 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 سکتے رہی ہیں اور جرمنی میں کیا ہے کہ جن پہلے خلاف ہو رہی ہے اور وہ دیکھیں بھویش کیا ہوتا ہے اس کو کہا گیا تھا کہ یہ کوٹر فائنل ہے مطلب کی جو نیدر لینڈ کا چناؤ ہے تو کہا گیا کہ یہ کوٹر فائنل ہے جو فرانس کا چناؤ ہوگا اور جرمنی کا چناؤ ہوگا فائنل ہوگا اس سے پتہ چل جائے گا کی یوروپ کا بھویش کیا ہے کی کی وہ اب اور زیادہ اسلام کو اپنے ہاں اجازت دے گا یقین نہیں دے گا تو ایک طریقے سے یہ کوٹر فائنل تو جو ہے یہ تو نرم پنتھیوں نے جیت لیا ہے لیکن دیکھت نے کہ فرانس کے سیمی فائنل میں کیا ہوتا ہے اگر وہاں پہ لے پن جیت جاتی ہیں تو یہ مانا جائے گا کہ وہاں پر دیکھن پنتھی ویچار دھارہ ابھی بھی کافی مجبوطی سے جڑ جمائے ہوئے ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو IP کیا ہوتا ہے intellectual property یعنی جو بہت اس بات کے لیے نامیت ہوئے ہیں کہ آگے چل کے جو سمبندی کار ہے وہ کون دیکھے گا اسے سمبندی نیتیوں کو کون دیکھے گا تو اس میں جو چونے جانے ہیں تو وہ کافی جیادہ اگرسیو ہیں اکرام ہیں ان نیتیوں کے پرتی جو IP سے سمبندی ہیں تو IPR پرتی رائٹ سی گہا ہے تو وہی بھارت اور امریکہ کے بیچ IPR کے معاملے میں ایک بڑا مدہ رہے ہیں تو ایسا کیوں ہے ایسا دوستو اس لیے ہے کیونکہ امریکہ میں بہت ساری ایسی کمپنیاں ہیں جو خاص کر جو فارما سٹکل کمپنی جو دوائیاں بناتی ہیں کہ وہ ایک بار دوائی بنا کر اس کو بھارت میں بیچ شروع کرتی ہیں لیکن ہوتا کیا ہے جب ان کا پیٹنٹ ختم ہونے لگتا ہے تو اس دوائی پھر پیورتن کر اس دوائی نئے نام سے نئے کسی فارمیلے کے نام سے بجار ملا دیتی ہیں اور یہ بولتی ہیں کہ دراصل پہ یہ جو پیٹنٹ تھا وہ پرانا والا تو نئی دوائی بننے کی وجہ سے پیٹنٹ ریوائز ہوتا ہے اور جیسے پرانا پیٹنٹ جو 20 سال کے لیے تھا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نئے پیٹنٹ اگلے 20 سال اور چلے گا جب سچائی میں کیا ہے کہ یہ تو بد ماشی تھی یعنی کہ آپ پیٹنٹ ختم ہونے لگا تو آپ نے کیا جو کانون بنایا تو اس میں ایک سیکشن 3 ڈالا اور اس میں یہ کہا کہ اگر کوئی فارمی آسٹی کمپنی جو کی اپنے پیٹنٹ کو بار بار اپنی دواوں میں تھوڑا پریورتن کر کے بڑھاتی رہتی ہے تو وہ نہیں بڑھا پائے گی یعنی کہ وہ جو دوا ہیں تو اس بات کو لے کر جو امریک فارمی کمپنیاں ہیں تو بہت جیدی ہوئی ہیں یعنی کہ بھارت اپنے سیکشن 3D ختم کر دے کیوں کیونکہ اس کی بھارت کے ساتھ جو ہمارا بیابار ہوگا دوا اتیادی کا تو اس میں بھاری گھاٹا لگے گا یعنی کہ سمائے بیماری جو دوائیں ہیں تو بھارت جنرک کر خود ہی بنائے لگے گا تو ہم سے کیوں خرید دے گا کیونکہ ہمارا پیٹنٹ تو تب تک سماعت ہو چکا ہوگا اور بھارت اجازت دیتا نہیں ہے کہ چھوٹے پریورتن کر کے پیٹنٹ لیا جائے بس یہ بھارت جو ہے تو انٹیلیکشوال پروپرٹی رائٹس میں بدلاؤ کرے اور جو اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں بھارت ایسا نہیں کرے گا تو دوستو اگلی خبر ہے کہ سٹارٹ اپ فرمز میں سون فائنڈ ایٹ ایزی ٹو وائنڈ اپ یعنی کہ جو بھارت میں سٹارٹ سٹارٹ اپ کمپنیاں ہیں تو آگے چل کے اپنا کاروبار سمیٹ بند کرنا آسان ہو جائے گا تو یہاں پر لکھا کیا ہے once notified as fast track they can close in 90 days یعنی کہ اب اگر کسی بھی سٹارٹ اپ company کو فارس track کے نام پر notify دیا گیا تو 90 دن میں بند کر سکے گی تو بھارت میں سمجھت یہ ہے کمپنیاں جنیم کے تحت جب آپ کمپنی کھولتے ہیں تب بھی سرکار کی اجازت لینی پڑتی ہے اب کیا ہے سرکار کی اجازت ایسی ہوتی ہے نہ آسانی سے کھولنے کے لیے ملتی ہے لوگ کافی زیادہ ڈڑھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کمپنی ایک بار کھول لیے تو کہیں ایسا نہ ہوگی سرکار ہم کو بند کرنے کی اجازت نہ دے کیوں کیونکہ بند نہیں کریں تو کمپنی ادھنیم کا اُلنگن ہو جائے گا کمپنی کانون کا اُلنگ ہو جائے گا تو بھارت میں سٹارٹ اپ جو ہیں تو ان کی رفتار اس لیے بھی تھوڑی کمزور ہے کیونکہ نیم کانون اتنے ہے کسی کھولا کسی نے اور نہیں چلا تو بند کرنا بھاری مشکل کا کام ہو ہو جائے گا اس کے لیے ٹھیک تو اس بات کو سجھانے کے لیے کمیٹی بنی تھی اس نے اس بات کا ریکمین دیا ہے کہ کمپنیاں جو ہیں تو اگر وہ نہیں چل پا رہی ہیں تو ان کو آسانی سے بند کیے جانے کی بھی اجازت ہونی چاہیے تو آپ کو بتاؤ کی اس کے لیے جو DIPP یعنی کی Department of Industrial Policy and Promotion ہے تو اس نے Ministry of Corporate Affairs کو ایک پتر لکھا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جو notification کرنے کی اجازت ہے کسی کمپنی کے بارے میں وہ آپ کے ہی پاس ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایسی کمپنیوں کو آگے چل کے فاسٹ ریک فرمز کے نام پر اج سوچت کر دیجئے تاکہ آنے والے نبی دنوں میں اپنا کاروبار بند کر سکیں ٹھیک تاکہ دیوالیا نہ ہوں لیکن یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ میں سون یعنی کی جل دہی تو ابھی نہیں ہوا ہے ابھی اس پہ بہت ویچار بھی مرش ہوگا تت پہ شاہر اس پہ کوئی ایک نرنے آئے گا پھر جا کر دیکھا جائے گا تو اس میں ہوا تھا کہ اگر آپ اس طریقے سو 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 نہیں دیتے ہیں لوگوں کو تو جو سٹارٹ اپ انڈیا سکیم ہے تو وہ کوئی بہت زیادہ گروہ نہیں کر پائے گی جا ہر بانکی کی سکیم ہیں جیسے کی میک انڈیا بغیرہ ان پہ بھی دوش پر پڑھے گا تو آخری پیچ پہ خبر ہے کہ نیوزیلینڈ ریور گیٹ لیگل اس ٹیٹر ایز پر سن یعنی کہ نیوزیلینڈ میں ایک ندی ہے جسے کی ایک وقت کے سامان قانونی عدھکار دیا گیا ہے یعنی کہ قانونی درجہ دیا گیا ہے جیسے ایک وقت کو قانونی ہے جو اس علاقے میں رہتی ہے جس کے دباؤ کی وجہ سے یہ دیا گیا ہے اس جن جاتی کا نام ہے ماوری ٹھیک اور اس ندی کو کہتے ہیں تے آوات ٹوپوہ ٹھیک اور یہ نیوزیلینڈ کی تیسری سب سے بڑی ندی ہے حالان کہ یہاں پر یہ لکھا گیا ہے ٹرائب ہے جو مطلب کہ ٹرائب سے آتے ہیں اس کا نام ہے وانگ نوی ٹرائب ٹھیک اور یہ جو ندی ہے تو اس کو کبھی کبھار وانگ نوی ندی بھی کہا جاتا ہے تو ندی کا نام ہے تو دو نام ہے تے آوات ٹپوہ یا کی وانگ نوی اور جو ٹرائب ہے تو اسے بھی ماوری یا کی وانگ نوی ٹرائب کہتے ہیں ٹھیک تو یہ چھوٹی سی خبر تھی مہت پونڈ خبر ہے کہ UK grants doctor first license to create three parent babies یعنی UK نے ڈاکٹروں کو پہلا license دے دیا ہے تاک three parent baby تین مات پتا والے بچے پیدا کیے جا سکے ہیں تو یہاں پہ جو کوئی شرح لکھا ہوا ہے تو اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ معاملہ کیا ہے معاملہ دوستو ایسا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ کی سوستح میں آتا ہے سب سے پہلے ہوگے جو نرشکرانڈو ہے نرشکرانڈو بھی کوشکا ہے سیل ہے اور جو مادہ انڈانو ہے وہ بھی کوشکا ہے سیل ہے ٹھیک اور ان دونوں کے اندر ہی ایک کیندرک پائی جاتا ہے تو کیندرک سمجھتے ہیں نیوکلیس نیوکلیس پائی جاتا ہے دونوں ہی کوشکا کے اندر تو جب دونوں میں نشیچن ہوتا ہے سمجھ رہے نا تو جو نیوکلیس کے بیچ نشیچن ہوتا ہے تو اس کے بعد دین اے جو ہوتے ہیں تو آپ پتہ ہوگا کی ایک مائٹو کونڈریا نام کی چیز ہوتی ہے جو کی کوشکا کا پاور ہاؤس کہی جاتی ہے ٹھیک تو مائٹو کونڈریا جو ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ایک وشیش پدارت پائے جاتا ہے اور وہ جو وشیش پدارت ہوتا ہے وہ آنوانش پدارت ہوتا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ جو کوشکائیں ہوتی ہیں ان کوشکائوں میں چاہے کیندرک ہو وہاں پر بھی آنوانش پدارت ہوتا ہے اور چاہے مائٹو کونڈریا ہو وہاں پر بھی آنوانش پدارت ہوتا ہے اور میں یہ مانوش کی بات کر رہا ہوں ٹھیک باقی پرانڈیوں پادپوں میں الگ ہو سکتا ہے ٹھیک مانوش کی بات کر رہا ہوں کہ مانوش کی کیندرک میں بھی ڈین اے ہوتا ہے اور اس کے مائٹو کونڈریا میں بھی ڈین اے ہوتا ہے لیکن ڈین اے کے جو کار ہیں جو کیندرک وال ڈین اے ہوتا ہے وہ پوری کی پوری بچے کی شریر کی سنرچ بنانے میں اور اس کے علاوہ اس میں جو کچھ بھی دراصل پر اس بچے کے شریر میں ارج نرمان یعنی اے ٹی پی اے ڈین اے ٹی نرمان اور اس کے آگے چل کے اپی یوگ کے سمبند میں کوڈنگ کرتا ہے جیسے میں نے بتا شریر بنانے کی کوڈنگ اور باقی سارے گنوں کو بنانے کی کوڈنگ کون کرتا لیکن مائٹو کون ڈین اے 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 ٹی پی کو بنانے اور اسے سنچالت کرنے والے کوڈنگ کو کیا کرتا ہے سنچالت کرتا ہے اور اگر بائی دبے مائٹو کون ڈین اے میں کوئی خرابی نکل جائے تو جو بچے پیدا ہوتا ہے اس میں بھینکر ہردے سمبند کرتا ہے یکرد کام نہیں کرتا ہے برین ڈیس آرڈ مستش کا وکرد ہوتا ہے اندھا پن ہو جاتا ہے اور اس کے ایسی ستھی میں کیا ہے کی ویڈیانکوں نے یہ کیا انہوں نے اس مائٹو کونڈری ڈین اے کو ایک مہیلہ کا ڈین اے لیا کوشکہ لیا انڈانو کوشکہ اس میں سے کیندرک کو رہنے دیا لیکن مائٹو کونڈری جو تھا تو اس کو نکال لیا اور ایک دوسری مہیلہ کے انڈانو سے مائٹو کونڈری نکال کر جو سوست حوال مائٹو کونڈری تھا اس کو لگا دیا انہوں نے اس کوشکہ میں اور اس کے بعد اس کو فر سے IVF تقنیق کے مادیہم سے اس مہیلہ کے اندر پھر اس مہیلہ تھی جب وہ گروتی ہوئی تو اس کا پہ تین پیرنٹس ہو گئے یعنی کی جو پیتا تھا اس کا شکرانڈو جو ماتا تھی اس کے انڈانو کا کندرک اور ایک تیسری ماتا کے انڈانو کا مائٹو کونڈری تو اس لئے کہتے ہیں 3 پیرنٹ بیبی تو آپ کو پورا سمجھ میں بیبی کیوں کہا جاتا ہے یہ میں نے بچا کہ اس لئے رکھا ہوا تھا کہ مجھے پتہ تھے کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایسی خبر آئے گی تو اتنا جب میں نے آپ کو وستار سے بتا دیا تو میرے خیال سے اگر بھی پڑھنے بہت ضرورت نہیں ہوئی کیونکہ یہ میں نے بہت پڑھا ہوا ہے جب میں نے بہت وستار سے آپ کو بتا یا تو یہ جو three parent baby ہوتا ہے تو اس کو بنا لیا گیا تھا دو ورش پہلے اس کی تقنیق دو تین ورش پہلے ایجاد ہو گئی تھی لیکن وہاں کی سرکار نے اس کو اجازت نہیں دی تھی کہ ایسا کوئی بچہ پیدا کیا جائے اس کی جائزت کیوں نہیں دی تھی اس لیے نہیں دی تھی کیونکہ جو اس کے من من میں ہوتا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا بچوں کے بارے میں بھی ایسا ہو جائے گا کوئی کہ گو بچہ چاہیے بڑے بال والا بچہ چاہیے اور لمبے ہاتھ والا بچہ چاہیے تو ان ساری چیزوں کے لیے کیا ہے کہ آپ جیسے بچہ پیدا کریں گے جیسے آپ بچہ نہیں لے رہے ہو آپ کوئی اپنی طریقے سے کسٹمائیزیشن کروانا چاہتے ہیں کہ آپ جیسا بچہ چاہتے ہیں ویسا آپ کو ملے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طریقے سے پرکرتی بچے دیتی ہے تو اس سے وہ بلکل الگ ہو جائے گا اور لوگ اپنی من کے انسحار اپنے طریقے سے بچے پیدا کریں کہ ہم کوئی اس چھمتا بچے چاہیے اس رنگ کا بچہ چاہیے اس کی آنکھ اس رنگ کی ہونی چاہیے اس کا دیماغ ایسا ہو چاہیے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو بلکل پوری طریقے سے پرکرتی پر اتی اچار ہو جائے گا کیونکہ مکت روپ سے پیدا نہیں ہوگا اس کے اندر پہلے سے ہی وہ سارے گن بھر دی جائیں گے جو کہ ان کے مات پیت ان میں دیکھ نا چاہتے ہیں اور پھر بھوش میں وہ ان گن وں بچوں کی پورے ادھکاروں کا لنگان ہوگا پرکرتی کے ساتھ یہ چھڑ چھڑ ہوگی اس وجہ سے لوگ اس کا ویروض کر رہے تھے لیکن اب کیا ہے کہ سرکار نے ان سارے ویروض کو درکینار کرتے ہوئے اس کی